بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام اس وقت میں آپ کے خدمت میں شہر اکرانچی کے حوالے سے مرتب کی گئی ایک زخیم کتاب جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہے اس کا عنوان ہے اس دشت میں ایک شہر تھا کرانچی کے سنہرے دنوں کی داستان ناظرین اکرام یہ سنہرے دن وہ تھے جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ قیام پاکستان کے بعد کے بیس پچیس تیس سال اور اس کتاب میں انہیں سنہرے دنوں کا ذکر ہے کہ جب کرانچی کی سڑکیں پانی سے دھولا کرتی تھی کرانچی میں ٹرام چلا کرتی تھی کرانچی میں گھوڑا گاڑی ٹانگا سائیکل رکشہ اونٹ گاڑی اور اسے قسم کی چیزیں لوگوں کے آنے جانے کے لیے مال برداری کے لیے استعمال ہوا کرتی تھی یہ کتاب ان سنہری دنوں کے حوالے سے ہے اس کتاب پر کتاب پر لکھنا یا تفسرہ کرنا ناظرین میری مرامہ شکلہ ہے کوشش کرتا ہوں کہ جو کتاب مجھے ملے میں اس پر تفسرہ کروں تو اس شکریہ کے ساتھ کہ اس کتاب کے مصنف اقبال اے رحمان مانویہ صاحب نے ازراہ انعیت مجھے اپنی یہ زخیم کتاب انعیت فرمائی کہ میں اس کتاب پر کچھ لکھ سکوں میں نے اس پر جو لکھ سکتا تھا اپنے صلاحیت بھر میں نے لکھا اور یہ تفسرہ میرے کالموں کے مجموعے جو ابھی حالی میں آیا ہے جواہر کالم میں شامل ہے تو ناظرین سنیے اس کتاب کے بارے میں میں نے جو کچھ کہا جو کچھ لکھا ستمبر 21 کے ابتدائی دنوں کی بات ہے اقبال اے رحمان مانویہ صاحب کا فون آیا سلام کا تبادلہ ہوا انہوں نے اپنا نام بتایا اور میرے فیس بک فرنڈ کی فیرست میں شامل ہے میں ان کی پوسٹیں دیکھتا انہیں لائک اور کبھی کمنٹس بھی کرتا رہا تھا خیال ہے انہیں بھی میری کارگزاری کا علم میری فیل بک ٹائم لائن پر موجود میری پوسٹوں سے ہوا ہوگا ان سے کبھی ملاقات نہیں ہو پائی تھی انہوں نے فرمایا کہ میں اپنا پوسٹر ایڈریس انہیں بھیج دوں وہ کوئی کتاب مجھے بھیجنا چاہتے ہیں میرے اکثر احباب مجھ پر اس قسم کی مہربانی فرماتے ہیں میں نے اپنا پتہ واتس اپ کر دیا اگلے روز رات ہی میں میسیج ملا کہ انہوں نے اپنے کسی نمائندے کے ہاتھ کتاب مجھے بھیجیں وہ نمائندہ مجھے فون کرتا رہا اقبال صاحب نے بھی فون کیا لیکن میری جانب سے خاموش رہی ان کی یہ بات سن کر مجھے افسوس ہوا معذرت چاہی ان سے کہا کہ مجھے اپنا پتہ بتا دیں میں خود آ کر آپ سے کتاب لے لوں گا میں ان کے ایڈریس کا انتظار ہی کر رہا تھا کہ دوسرے دن ان کا نمائندہ ان کی کتاب اس دشت میں ایک شہر تھا میرے گھر دے گیا کتاب ہاتھوں میں تھی میں کتاب پر انتہائی خوشی کے عالم میں شفقت اور محبت سے کبھی ایک ہاتھ کبھی دوسرا ہاتھ کتاب کے سڑے ورق پر پھیرتا میرے شہر کرانچی پر اتنا تحقیقی کام زخیم کام کرنے والے شخصیت کے لیے دل سے دعا نکل رہی تھی اس لمحے اس کے مصنف کی علمیت قابلیت اور دریہ دلی کا خیال بھی آیا کہ اس نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آٹھ سو صفات پر مشتمل کتاب جس کے قیمت دو ہزار روپے درج ہے مجھے اپنے خصوصی نمائندے کے ہاتھوں انعیت فرمائی یہی وہ لمحات بھی تھے جب میرے ذہن میں میری اکتر سالہ زندگی کے نشیب فراز فلم کی طرح چلنے لگے میں نے اس لمحے کتاب پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا بھی فیصلہ کیا تاریخ دان و مصنف گل حسن کلمتی جنہوں نے کتاب کا مختصر فلایپ لکھا کتاب کو تحقیقی کے بجائے کراچی آئی کا کراچی کی گلیوں کا سفر نامہ خرار دیا ہے ساتھ ہی اس کی وجہ یہ بیان کی کتاب میں پورے تحقیقی یا اداراتی آداب نہیں ملیں گے کلمتی صاحب کی رائے میں وزن ہے لیکن میری رائے میں جستجو تحقیق سخت محنت احباب سے مل ملاقات کے بغیر ایسی کتاب مرتب نہیں کی جا سکتے تھی اس کے لیے کرانچی گلیوں شاراہوں مختلف بستیوں مختلف رہائش بذیر برادریوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں مصنف نے جان جو خون میں ڈالی ہے اس سے عام قاری ہی نہیں بلکہ مستقبل کا محقق بھی استفادہ کرے گا نیس کرانچی کسی بھی پہلو پر تحقیق کرنے والے کے لیے یہ کتاب اہم حوالہ قرار پائے گی کتابوں میں عام طور پر تحقیقی عداب زنداز سے فرام نہیں کی جاتے جیسے کہ تحقیق مقالے میں ہوتے ہیں لیکن کسی بھی موضوع پر تحقیق کی بنیاد کتاب ہی ہوا کرتی ہے کتاب کے مطالعہ کا اصول یہ ہے کہ ہم پہلے کتاب میں درج فیرست مضامین پر ایک نظر ڈالتے ہیں سو میں نے بھی ایسا ہی کیا اندازہ ہوا کہ اس میں کرانچی کی مختلف بستیوں علاقوں جگہوں جیسے بندرگاہ کلیفٹن ویسٹ وارف جزائر ہاگز بے روڈ ماری پو روڈ سائٹ لیاری کھارا در ہرچند رائے دشناس وشناس روڈ نشتر یعنی لائرنس روڈ چاند داکٹر زیا الدین احمد روڈ مولوی تمیز الدین روڈ صدر احم جنہ روڈ جمشید روڈ اس فیرس کو دیکھ کر میں اپنی یادوں کے سمندر میں غوتے مارنے لگا یہ سب تو وہ علاقے بستیاں شائرہ ہیں جہاں پر میں صبح و شام گزرا گزرا کرتا تھا کبھی تانگے میں کبھی سائیکل رکشہ میں کبھی گھوڑا داری میں کبھی بسوں میں کبھی ٹرام میں پھر رکشہ کا زمانہ آیا موٹر سائیکل خرید لی تو اس پر انہی سڑکوں پر دورتا وقت یاد آ گیا کلیفٹن پر سیر و تفری سائل سمندر کے حوالے سے ہارکس مختصر یہ کہ اس کتاب کی فیرس سے اندازہ ہو گیا کہ اس میں بیان کردہ زیلی موضوعات میں جو کچھ بھی لکھا ہوگا وہ سب میری یاد داشتوں میں محفوظ ہے اسے پڑھ کر یقیناً مجھے مسررت ہی نہیں ہوگی بلکہ میرے دل و دماغ کو ایسی آکسیجن میسر آئے گی جو مجھے آج تک کسی اور کوئی کتاب سے حاصل نہ ہوئی ہوگی اب میں نے اگلا صفحہ پڑھا یہاں فیرست مضامین تہجی موجود تھی فیرست عنوانات میں موضوعات دیے گئے ہیں ان موضوعات کے تحت زیلی موضوعات کو حروف تہجی کے تحت ترتیب دیا گیا ہے ان کے سامنے صفحہ نمبر درج ہے اس فیرست کو دیکھ کر میرے چاروں طبق روشن ہو گئے وہ چھوٹی چھوٹی جگہیں علاقے محلے اسکول کالیج اسپتال شارہیں مختلف برادریوں جیسے کچھی بلوچ اردو بولنے والے میشوری برادری نیازی برادری اوکھائی میمن برادری لاسی برادری ریلوے اسٹیشن مختلف بازار ہندوستان سے جنگ 1965 چڑیا گھر ریڈیو پاکستان سنٹرل جیل اجائب گھر قبرستان اور اس دور کے بعض شخصیات کی فیرست دیکھ کر میرا گمان یقی میں بدل گیا کہ واقعی یہ تصنیف کراچی کے سنہری دنوں کی داستان ہے جو آنکھ جو آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی آپ بیتی بھی ہے جب بیتی بھی ہے زبان عام فہم اور سادہ ہے اقبال اے رحمان مانویہ صاحب قابل مبارک بات ہیں کہ انہوں نے ماضی کے کرانچی کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے حروف تہجی کی فیرست پر نظر ڈالنا شروع ہی کی تھی کہ پہلے آتمہ رام پریتم داس روڈ اور آگرہ تاج کالونی کا نام دیکھ کر میں مہیں رک گیا آتمہ رام پریتم داس روڈ لیاری ندی کے دائیں جانب مرزا آدم خان روڈ سے بس سٹاپ نمبر دس کہلاتا تھا شروع ہوتی ہوئی بائیں جانب بہار کالونی اور دائیں جانب آگرہ تاج کالونی کبھی کچھی کالونی جونہ آباد کلری موسی لین بغدادی کے درمیان سے ہوتی ہوئی کھارہ در تک جاتی ہے عرصہ دراز تک یہ زیادہ عرصے ہونے والی یہی سڑک تھی یہی کھارہ در جوڑی بازار مچھی میانی مارکٹ ٹاور یا کیماری جانا ہوتا تھا تو آتما رام پری تمداس روڈ کے دوسرے بس سٹاپ آگرہ تاج کالونی کا بس سٹاپ کہلاتا تھا جو شاہین اسکول اور غازی محمد بن قاذب اسکول پر تھا دس نمبر بس میں یا پھر تانگے یا گھوڑا گاڑی یعنی جسے بگی بھی کہتے تھے میں فی سواری کے حساب سے کھارہ در تک پہنچ جایا کرتے پھر اگلا سفر شروع ہوا کرتا یہ بات بھی واضح کر دوں پاکستان میں میری ریاہیش والدین کے ہمرا بیہار کالونی میں ہنی منزل روڈ پر خوجہ جماعت خانے کے بلکل برابر والا گھر گھر میرے والدین کا تھا جو انہوں نے اپنے مامو جناب خادم انبیاء سبزواری کے اشتراک سے پلات خرید کر بنایا تھا لیکن جائداد بری بلا ہے چند سال بعد والد صاحب نے حالات سے سمجدہ کرتے ہوئے اس گھر کو خیر بات کہا اور آگرہ تاج کالونی میں ایک پلات خرید کر ریائش اختیار کی میں نے عبداللہ حارون کالج کھڑا مارکٹ سے اس وقت بی اے کیا تھا جب معروف شاعر عناف سائد عمد فیض کالج کے پرنسپل تھے یعنی سکسٹین نائن اور سیونٹی میں اس کے بعد ایم اے کرنے کے بعد کالج میں ملانوت مل گئی اتفاق کہ انیس سو چوہتر میں تبادلہ عبداللہ حارون گورنمنٹ کالج میں ہو گیا لیکن فیض صاحب نے انیس سو باتل میں کالج کو اس وقت خیر بات کہہ دیا تھا جب بھٹو صاحب نے تعلیم اداروں کو سرکاری تحویل میں لے لیا تھا اب ہمارا سفر ماری پور روڈ سے ہونے لگا اس زمانے میں کی آر سی بس چلا کرتی تھی کبھی ہم پیزل ہی اپنے کالج آنے جانے لگے ہمارا راستہ شاہ والی روڈ نیازی چوک دریاباد سے ہوتا ہوا سیدھے سیدھے کھڑا مارکی نو آباد جس کا جدید نام میمن سوسائٹی ہے پر کالج پہنچ جایا کرتے یہ مختصر سی باتیں تھی اس زمانے کی ہمارے حوالے سے لیکن ان سب کا ذکر اقبال رحمان صاحب نے مرحلہ وار اپنی کتاب میں کیا ہے پیش نظر تصنیف کی حوالے سے ایک اور بات کتاب پر اظہاریہ لکھنا شروع کیا تو حروف تہجی کے تحت موضوعات کی فیرس میں تیسرے نمبر پر موضوع کا عنوان تھا آگرہ تاج کالونی مریج نگاہیں اس پر منجمد ہو گئیں اور میں فوری طور پر ان صفات میں پہنچ گیا اس عمل کی وجہ سے اس بستی سے میرے کچھ یادیں ہیں بچپن یہاں گزرا جوانی کی باہرے اسی بستی میں آئیں اور جوانی نے اس جگہ سے واپسی کا سفر شروع بھی کیا یعنی بڑھاپے کی دہلیز پر بھی قدم رکھا بہار کالونی اور آگرہ تاج کالونی میں میرے قیام کے کل مدد ترٹی نائن ائرز ہے جبکہ لیاری سے میری واوستگی فورٹی نائن سالوں پر محید ہے اس لیے کہ ہمارا خاندان پندرہ نومبر نائن ٹین ایٹ سکس میں آگر تاج کالونی سے دستگی فیڈرل بھی ایریا انتقل ہو گیا تھا جبکہ عبداللہ حارون گورنمنٹ کالج سے واپس تگی نائن ٹین نائن ٹین تک رہی بعد آزان تبالہ گورنمنٹ کالج فارم ناظر میں ہو گیا جہاں ریٹائرمنٹ دو ہزار نو تک خدمات انجام دی ان صفات کا مطالعہ شروع کیا جو صفحہ ایک سو چالیس سے شروع ہوتا ہے اگلے ہی صفحے یعنی ایک سو اکتاریس پر پہنچا تو پھر چونک گیا مصنف نے میرے ایک مضمون سے ایک پیراغراف نقل کر رکھا ہے اس پیراغراف کے نیچے میرا نام بھی درش دیکھا دیکھ کر خوشی ہوئی کہ مصنف نے کرانچی کے موضوع پر تفصیلی تحقیق و جستجیو کی ہے لکھتے ہیں پاکستان کے مارز وجود میں آنے کے بعد ابتدائی پچیس برسوں میں لوگوں نے اپنی زندگی جس طرح بسر کی ڈاکٹر رئیس سمدانی صاحب کی یاد داشتوں سے آیا ہے اس جملے کے بعد میری زندگی کے ابتدائی ایام کی کچھ باتیں نقل کی گئی ہیں جس میں بیہر کارونی سے آگر کارونی منتقل ہونے کا ذکر وہ گھر جس میں رائش تھی جس کی خستہ حالی اور اس وقت بھی ماحول کی اکاسی کی گئی ہے اس موضوع کہتا ہے اس علاقے کی تقصیل غازی محمد بن قاسم اسکول اور اس کے صدر مدرس سید ابو زفر آزاد کا ذکر ان کی شریک کا حیات ڈاکٹر عطیہ ابو زفر کا ذکر ان کے بچوں اور بچوں کے بچوں کا ذکر اس بات کا ذکر ہے کہ اس کے خاندان میں کل ملا کر چالیس ڈاکٹر سین آزاد صاحب میرے استاد رہے میں نے پرائمری تعلیم غازی محمد بن قاسم اسکول سے حاصل کی تھی بیار کالون کے قیام کا ذکر مہا کی مساجد اسکول سڑکوں علاقوں مہا ریایش پذیر مختلف برادریوں کا ذکر ملتا ہے کتاب کے اس حصے کو پڑھ کر اندازہ ہو گیا کہ مصنف نے ماضی کے کرانچی کے مختلف علاقوں سڑکوں بسکیوں اہم عمارتوں ورادیوں کو تفصیل سے موضوع بنایا اور تحقیق کرنے کے بعد اسے قلم بن کیا پیش نظر تصریف کے ناشر زاہد علی خان نے ارض ناشر میں لکھا ہے یہ داستان ہے اس شہر کو تعمیر کیا اور عالم اسلام کا دوسرا دنیا کا چوتھا بڑا شہر بنا دیا کتاب کے مصنف اقبال رحمان مانویا نے عرض مصنف میں لکھا کہ یہ کتاب ذاتی مشاہدات پر ممنی ہے جسے علمی و عدوی دوستوں کے مشوروں سے مشوروں نے سند توصیر بخشی ہے ساتھ تھی انہوں نے ان احباب کا شکریہ بھی ادا کیا جو اس کتاب کی تدوین میں ان کے قدم بقدم رہے روس البلاد کرانچی کے ایڈمن عمران اشرف جنانی نے کتاب کی پشت پر کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں تفصیل فراہم کی یہ کتاب کس طرح ترتیب آئی وہ لکھتے ہیں کہ اقبال رحمان علمی و کاروباری خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے والد عبد الرحمان عصیر علمی و عدبی ذوق کے حامل صاحب کتاب عدیب تھے جبکہ ان کے چچا یوسف مانویہ صاحب نامور عدیب و بیباق صحافی تھے جنگر سے گجراتی اقبار مجاہد نکالا کرتے تھے مجاہد کے ساتھ انہوں نے کئی کتابیں بھی ترتیب دیں جن میں سب سے اہم صیرت نبی صلی اللہ علیہ و سلم پر صدارتی اوارڈی آفتہ کتاب ہے اس عدبی فضہ نے وقت آنے پر اپنا اثر دکھایا جس کا سمر آج اس دشت میں ایک شہر تھا جس صورت میں ہمارے سامنے ہے کرانچی ایک تاریخ شہر ہونے کے ساتھ عالم اسلام کا دوسرا اور دنیا کا چوتھا بڑا شہر ہے کرانچی بے شمار محققین و مصنفین نے قلم اٹھایا تیقیقی مقالات بھی لکھے لکھے گئے کتابے اور مضامین میں بھی میرے ایک شاگر ڈاکٹر عظیم شان حیدر نے یانا کرانچی سے ہسٹری آف کرانچی کے نوان سے پی ایج ڈی کی ڈگری حاصل کی تھی کرانچی کی احمد کے پیشنر کرانچی پر تحقیق جستجو کا سلسلہ مستقبل میں بھی جاری رہے گا کتاب یقیناً ان شہر کے باسیوں کے لیے خاص طور پر دلچسپی اور معلوماتی ہے بلکہ عام قرآن کے لیے تحقیق کرنے والوں کے لیے اہم حوالہ ہے البتہ اس کتاب کا کرانچی وہ نہیں جو اب ہے بلکہ اس میں ماضی کے کرانچی کو خوبصورت انداز سے پیش کیا گیا ہے موجودہ کرانچی اپنی جغرافیائی اعتبار سے وسیط ہو چکا ہے بے شمار نئی آبادیوں میں نئی آبادیاں محارز وجود میں آ چکی ہیں نئی نئی سڑکیں بلند و بالا عمارتیں تفریح مقامات کرانچی کا حصہ بن چکے ہیں اس شہر کو بھی کتابی صورت میں سامنے لانا ضروری ہے کرانچی اپنا خوبصورتی صفائی سترائی کھو چکا ہے آج کرانچی کو کچھرا کرانچی تو ٹوٹی پھوٹی سڑکوں والا کرانچی منشیات سیاسی ابتری لوٹ مار لوٹ مار ڈاکے چوری پرچی مال بنانے الغرض کے کون سی ایسی برائی ہے جو اب کرانچی میں کرانچی کے نام کے ساتھ منسلک نہیں یہ ایک الگ اور اہم موضوع ہے کہ کرانچی کو اس حالت پر پہنچانے میں کس کس نے کیا کیا کردار ادا کیا اس کا تائین کون کرے گا ہو پائے گا بھی یا نہیں کیا کرانچی اپنی ماضی کا حسن وہ خوبصورتی بحال رکھ سکتا ہے اگر ممکن ہے تو کیسے تاریخ بڑی بے رحم ہوتی ہے کرانچی کی تاریخ جب لکھی جائے گی تو تمام حقائق سامنے آ جائیں گے بلکہ اب لوگوں میں اتنا شعور پیدا ہو چکا ہے کہ وہ ان حقائق پر میڈیا پر گفتو کرنے کی جرت کرنے لگے ہیں آخر میں کتاب کے بارے میں اس قدر کہنا چاہوں گا کہ یہ کرانچی کے حوالے سے ایک بہترین کتاب ہے بھرپور معلومات سہل انداز بیان اسے ہر کتب کی زینت ہونا چاہیے السلام علیکم